تو بھائیو آج سامنے دیکھ رہے ہیں ویک انار کا الیکس ای موڈل جانے کی بیس موڈل اس کار کا دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں کار کے فیچرز کے بارے بات کریں گے انٹیریر ایکسٹیریر کے بارے بات کریں گے کار کے کیا پرائز رکھے گئے ہیں اینڈ کیسا کار کے اندر ہمیں انجن مل جاتا ہے ان سب ہی ڈیٹیلز کے بارے بات کریں گے تو ویڈیو کو انٹ تک جرور دیکھے گا ویڈیو کافی جاتا انفارمیٹیو رہنے والی ہے سب سے پہلے کار کے پرائز کے بارے بات کروں تو اس کار کے پرائز رکھے گئے ہیں سکس پانٹ تھرٹی نائن لیک روپیز ایک شوروم پرائز سٹارٹنگ پرائز رہنے والے ہیں افکار بات کروں کار کے انجن اسپیسیفکیشنز کے بارے میں تو کار کے اندر ہمیں ملتا ہے باقی کار کا مائلیج کمپنی کلیم کرتی ہے 24 کمپل کے آس پاس باقی یہ کار ایزیلی 20-25 کمپل کے آس پاس ایزیلی مائلیج دے دیتی ہے کار کے اندر ہمیں ایڈیلی سٹارٹ سوپ مل جاتا ہے کار فرنٹ ویلڈ رائیو ہے اور فائیو سپیڈ گیر باکس کے مینوال ٹرانشمیشن کے ساتھ اویلیبل ہے اور آتومیٹک کے ٹرانشمیشن اویلیبل ہے بٹ وہا پر موڈلز میں ہیں باقی میں فرنٹ لوگ کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ہیلوجن میں ہیڈTE لیم مل جاتے ہیں یہ یونٹ一個 بڑی einenڈگر لیم مل جاتے ہیں ہیلوجن میں میں ایندکریٹر مل جاتے ہیں کیونکہ یہ بیس موڈل ہے اس لئے اس میں عاملتا ہے فرنٹ گرل میں میں کروم گرل کا یوز ہو دے دیکھنے کا مل جائے گا کیومی کمپلیٹنی کروم نہیں ہے ہاپر آپ کو فاگ لیم کی آس ساتھ مل جائے گی اور کوئی بھی فوق لیمپ اس موڈل میں نہیں ملتے ریڈیٹر گریل جو ہے کافی بڑی سی دی گئی ہے بلیسنگ یہاں پر باقی سکیٹ پلیٹ تو سیمپل سی دی گئی ہے سیمپل سی بلیک کلر میں تو اس میں لی فرنٹ لک تو کچھ ٹائپ کے رہنے والے ہیں ابھی میں لی بات کر لیتا ہوں کار کے سائیڈ لک کے بارے میں تو سائیڈ سے دیکھنے میں کار کافی جیدہ بڑی لگتی ہے کیونکہ کار کا ویل بیس کافی اچھا ہے اور سپیس بھی اچھا کاسا مل جاتا ہے کار کے اندر اور یہاں پر آتے ہی سب سے پہلے آپ کو سٹیل ریم مل جاتا ہے جو کی آر تھرٹین انچز کا ہے چھوٹا سائز ہے بٹ یہاں پر جو ہے ڈیسنٹ ان اف کام بنا دیتا ہے اور فرنٹ کی سائیڈ آپ کو ڈسپریک ملتا ہے اور ریئر کی سائیڈ آپ کو ڈرم بریک ہی دیکھنے کو ملے گا فرنٹ کی سائیڈ یہ آپ کو فینڈر پر انڈیگیٹر ملتا ہے اور میں آپ کو بلیک ڈاؤٹ دیکھنے کو ملے گا کوئی بھی انڈیگیٹر کی پلیسنگ یہاں پر نہیں ہے اور یہ مینولی ایڈجسٹ کرنا ہوگا باقی یہ کمپلیٹ بلیک کلر کے اولڈ سٹائل والے ہی ڈور ہنڈلز مل جاتے ہیں انٹیئر کے بارے میں بھی بات کروں گا اس سے پہلے بات کر لیتا ہوں کار کے ایکسٹیئر کے بارے میں ہی تو بی پیلر آپ کو بلیک ڈاؤٹ نہیں ملتا ہے یہ آپ کو پوڈی کلرڈ میں ملتا ہے یہ اس آپ کو بلیک ڈاؤٹ ملتا ہے پیچھے کی سائیڈ والا پیلر باقی روف ریلز وغیرہ یہاں پر نہیں ہے سائیڈ لوگ کچھ ٹائپ کے آنے والے ہیں سائیڈ سے دیکھنے میں کافی جہاں دب بیگ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور میں بات کر لیتا ہوں بھی ریئر لائٹ کے بارے میں تو ریئر کی سائیڈ آپ کو ہیلو جن کا سیٹ اپ ملتا ہے ہیلو جن میں بریکنگ لائٹس انڈ اینڈگیٹر کی پلیسنگ ریورس پارکنگ لیمپ وغیرہ سب ہی کچھ آپ کو ہیلو جن ملتا ہے ویگان آر کی پلیسنگ جو ہے یہ کروم بیجز کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے جو کی پریمیم لگتی ہے دو پارکنگ سنسرز مل جاتے ہیں نیچے کی سائیڈ دو ریفلیکٹرز مل جاتے ہیں جو کی فنکشننگ میں نہیں ہے انڈ سی اینڈی والے موڈلز کے ساتھ یہ سی اینڈی کی بیجنگ مل جاتی ہے انڈ وائپر واش انٹی فکرن نہیں ہے باقی بوٹ کو آپ یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں انڈ بوٹ سپیس میں آپ کو کیا کیا مل جاتا ہے سپیر ویل مل جاتا ہے اوپن ایکسپوز ہی ہے پورا انڈ یہ سی اینڈی ٹینک کی وجہ سے کچھ خاص اتنا سپیس نہیں بچتا بہت ایک آدھا کچھ سمان یا بیگ آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اوپر کی سائیڈ یہ پارشل ٹری دی گئی ہے جو کافی اچھی بات ہے بیسے تو کار میں 341 لیٹر کا بوٹی سپیس ہے بہت سی اینڈی ٹینک کی وجہ سے سپیس تھوڑا کم ملتا ہے تو اوپر آل ریل لوگ کچھ ٹائپ کے رہنے والے کوئی سپوائلر وغیرہ نہیں ہے اوپر انڈ انٹیریر کے بارے ہم بات کرو میل لی تو انٹیریر میں آتے ہی آپ کو فرنٹ کی سائیڈ آپ کو ہارڈ پلاسٹک مٹیریل دیکھنے کو ملیا کمپلیٹلی ٹو پاور وینڈو مل جاتی ہیں آگے کی دونوں سائیڈ کی ہینڈلز وغیرہ دے مل جاتے ہیں ڈور پاکٹ اینڈ بوٹر ہولڈر مل جاتے ہیں سپیکر کی پلیسنگ وغیرہ مل جاتی ہے باقی اندر کی سائیڈ بیٹ کے بات کرو تو یہاں پر آپ کو ٹریکشن کنٹرول مل جاتا ہے ایز سٹینڈرڈ ہر ایک موڈل میں سینجی ٹینک فیولنگ کی بٹن مل جاتا ہے اس کو آپ کنٹرل کر سکتے ہیں اس کے تھوڑ پیٹرول ٹو سینجی میں باقی اس کے اندر ہم چاب بھی فیٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر کیلز انٹری وغیرہ تو یہاں ہی نہیں تو کچھ ٹائپ کا آپ کو انسٹرمنٹ کلسٹر دیکھنے کو ملنے والا ہے کمپلیٹی ڈیجیٹر میں نہیں ہے اینالوگ میں دیکھنے کا ملتا ہے کوئی ٹیکومیٹر وغیرہ نہیں ہے اپنیٹی کا ٹاپ سپیٹ کے ساتھ ہے اور اس بیچ والی ہماری ڈیو کا آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تھوڑی بہت ٹریپ اے ٹریپ بی کی انفارمیشن جو یہاں پر شو کر دیتا ہے یہاں پر سبھی ٹائپ کی انڈگیشن شو کر دیتا ہے وارننگز وغیرہ تو یہی کچھ ہے انسٹرومنٹ کلسٹر میں باقی سٹیر اونگل وغیرہ کچھ ٹائپ کا آپ کو لک آنے والا ہے جب آپ اس کے اندر بیٹھیں گے باقی سٹوریج کے معاملے میں سہی ہے یہاں پر آپ کو چارجنگ شوکٹ پاور شوکٹ مل جاتا ہے بسیقلی اور یہاں پر آپ کو ایسی کے کنٹرول مل جاتے ہیں جو کی مینول میں ہی دیکھنے کو ملیں گے باقی یہ ایسی بینٹ کی ثروت اور چھی ہے لیکن اس کی پلیسنگ کافی گھڑ بڑا ہاتھ کے اوک پر آتی ہے ساری ہوا اور یہاں پر ہمیں فائیو سپیڈ گیئر باکس اور مینول ٹرانسپیشن آپ دیکھ رہے ہیں باقی سب کچھ یہاں پر سٹوریج کمپارٹمنٹ میں ہی دیا گیا ہے یہ پاور شوکٹ تو ملتا ہی ہے جسے یہاں پر آپ اپنا فون وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ انفرٹمنٹ میں سکرین بغیرہ یہاں پر نہیں ہے کوئی 2D وغیرہ 1D وغیرہ کچھ نہیں ہے یہاں پر یہاں پر آپ کو گلاو باکس میں دیسنٹ ایف سپیس مل جاتا ہے ٹوال ٹون میں ڈیش بورٹ لیا اوٹ دیا گیا ہے بلیکنڈ بیچ فنشن کے ساتھ یہ کافی اچھا لگتا ہے باقی انٹیئر کے معاملے میں تو تھوڑی بیسک سی ہے کار اور آئی آر بھی ہم سمپل سا ہی ملتا ہے لیمپ وغیرہ پروپر دیا گیا ہے اوپر کے سائٹ اور یہاں پر فرنٹ شیٹ کی سائٹ کوئی میرر وغیرہ ہے ٹکٹ ہولٹر مل جاتا ہے صرف پیسنجر سائٹ بھی کوئی میرر وغیرہ یہاں پر نہیں ملتا ہے ہینڈلز وغیرہ دیا گیا ہے سمپل والے اور اس پرائٹ پرٹیکولر موڈل میں ہمیں ایڈجسٹیبل ہیڈریس نہیں ملتی ہے سیٹ بھی ہمیں فیبریک آپ آسٹریپی کے ساتھ ہی ملتی ہے بھائی کمپنی کو تھوڑا سدھار تو لینا چیئے تھا پر ٹھیک ہے بیس موڈل ہے سپیکر کی پلیسنگ وغیرہ سبھی کچھ ملتی ہے پیچھے کے سائٹ بھی آپ کو ایڈجسٹیبل ہیڈریس نہیں ملتی ہے جو کھی اور کافی سیٹ بیلٹ وغیرہ دی گئی ہے جو ٹھیک تھاک ہے یہاں پر سیٹ بیلٹ ہے اس لیٹ یہاں پر دی گئی ہے بیچوالے کے لیے بھی کمپنی کے بارے بات کروں تو یہاں پر آپ کو لیگ روم اچھا مل رہا ہے سپورٹ بھی بچ رہا ہے ہمپ بھی ٹھیک تھاک ہے یہاں پر اور ہیڈ روم تو یہاں پر بھر بھر کے دیا گیا ہے کیونکہ سپیس کافی اچھا ہے اور اچھی ہے گاڑی کافی تو اس لیے لگتی ہے باقی فیبرک میں سیٹس ہیں اور کوئی بھی آمریس وغیرہ تو یہاں پر آتی نہیں ہے تو ملیے بھاہر نکل جاتے ہیں کار سے تو بھائیو اگر آپ کوئی فیملی کار دیکھ رہے ہیں اور آپ کا بجٹ ہے چھے سے ساتھ لاکھ کے بیچ میں تو یہ کار آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتی ہے اور مائلیج وغیرہ بھی اچھا ہے باقی بیلڈ کالیٹی اگر کمپنی تھوڑا امپروو کر لیتی ہے تو بیٹر ہو جاتا کیونکہ انڈیان روڈز کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اگر بیلڈ کالیٹی تھوڑی مجبوت ہو جائے تو باقی بیگ انار کا ٹونٹی روڈی تھری موڈل آپ کیسے لگا کومنٹس میں جرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے اس دوست کے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا جو کی بیگ انار کو لینے کا پلان کر رہا ہے باقی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی روی اس کار سے لیلیٹ تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور گائز ایسے انفارمیٹی ویڈیوز ملاتے رہتا ہوں تو میک شور آپ چینل سے کنیکٹر دے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے گا تو ملتے ہیں اپنے اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی